موسیقی نمسکر سواگت ہے آپ کا نیو سکسٹی نائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ انکیتہ اور بڑھتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر کی اور جبلپور کے کجری کھیریہ بائی پاس کے پاس استثیتیک میٹلز انڈسٹریز میں پچھلے دنوں ہوئے ویس ووٹ کے پاس سے شاشن پرشا سنگین اڑا دی ہے اس ویس ووٹ میں دو مجزوروں کی دردناگ موت ہو گئی تھی جبلپور میں ہوئے اس ویس ووٹ آواز نائی اے اور نسٹی تک پہنچ گئی ہے راشری سرکش ایجنسی اس ویس ووٹ کی جارج کرنے جبلپور پہنچی ہے راشری جارج ایجنسی میٹل انڈسٹریز میں ہوئے دھماکی کی جارج کر رہی ہے 25 اپریل کو دوپہر میں راج میٹل انڈسٹریز میں زوردہ ویس ووٹ ہوا تھا ویس ووٹ اتنا شکتی چالی تھا کی میٹل انڈسٹریز کے پر کچھی اڑ گئے اور آس پاس کے علاقے میں بھوکم جیسا محسوس ہونے لگا ویس ووٹ کی وجہ سے گھروں اور دکانوں کی فنیچر بھرتن یہاں وہاں ہو گئے میٹل انڈسٹریز کے یارڈ میں آرمی کا وہ سکرپ بھلائی تھا جسے لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں یارڈ میں سینہ میں اپیو ہونے والے بڑے مموں اور موٹارٹ بم کے سکرپ بھی ملے تھے جبل پر پولس نے بیڈی ایس سے اس کی جارج کروائی تھی جارج میں سلینڈر سے ویس فوٹ ہونا نہیں پایا گیا تھا پولس نے اس معاملے میں سلیم اور سلطان نامک دو آر اپیو کو گرفتار کیا جبکہ شمیم کباری کی تلاش کی جاری ہے جبکہ فرار ہسٹری شیٹرز شمیم کباری کی تلاش کی جاری ہے ایڈیشنل ایس پی سونالی دوبے نے بتایا کہ پولس کی جارج یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ شمیم کباری کی بہو پاکستان سے ہے پولس کا یہ بھی کہنا ہے کہ کسی کے پاکستان سے ہونے سے یہ معاملہ نہیں بنتا ہے جارج جاری ہے اور جارج کے بعد جو تک تھے سامنے آئیں گے اس کے تحت کاروائی کی جائے گی جبل پر سے نیو سکشی نائن کے لیے واجد خان کی ریپورٹ جو جانکری سترو سے ہمیں ملی ہے وہ فائل بتلاتی ہے کہ اس کا جو پورا ورکنگ طریقہ رہا ہے چھے جو چھوڑے کے معاملے اپراد درز ہیں وہ ریلوے سے ہی چھوڑے ہوئے ہیں جگے جگے چاہے وہ گولیر ہو دلی ہو مومبئی ہو یہ انہی شہروں کو کھکانا بناتا تھا اور اسپطال میں ایڈمٹ ہو کے اپنے ریپورٹس لگاتا تھا کیا گوز ہسٹری کو بھی کھنالی کی پرس اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تب تک کے لیے دھانیواد موسیقی